بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ میں لگے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائشوں سے بچائے بیماریوں سے بچائے آمین 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 تو یہ شروع کرتے ہیں آج کی سپیشل ریسپی اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے خوش عباد رکھے اور آج ہم بنا رہے ہیں جی سپیشل دیگی جخنی پہلا ہو اور یہاں پتیلہ چولے پہ آ چکا ہے ابھی اس میں میں جلدی سے آئل شامل کرلوں گی آئل جو ہے وہ آپ نے بہت تھوڑا شامل کرنا ہے کیونکہ جخنی جو ہم نے نکالی وہ ہڈی کی نکالی اور اس میں کافی زیادہ آئل ہوگا گی ہوگا اس لیے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی ہڈی ہے ہلکی سی سکین کے ساتھ تو اس کو ہم جلدی سے اس میں نمک شامل کریں گے اور چاولوں کے مطابق جو آپ تھوڑا ایکسٹرا پانی اس میں شامل کریں گے کیونکہ آج ہم جس جخنی ہی چاولوں میں شامل کریں گے اور یہاں ہم پانی شامل کر چکے اس کو کور کرتے ہیں اور اس کو چولے پہ چڑھاتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے تیار ہو جائے تو یہاں جخنی جو آپ وہ تیار ہو چکی ہے اور اس کو ہم سائٹ پہ کریں گے اور اب بھی چلدی سے پتیلے میں ہم ادرک شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی ادرک کو ہم نے نبائی کی روح کٹ لیا اور اس کو ہم نے ایک منٹ تک اس آئل میں فرائی کر لینا ہے جو کہ گرم ہو چکا ہے اور ایک منٹ کے بعد جو وہ ہم اس میں باقی مسالہ چاہ شامل کریں گے جس میں میں نے ٹوماتر لیا ایک عدد اور اس کو شامل کر دیا اور چاول ہوں گے ہمارے تقریباً بان کیجی اور ابھی ہم پانی جو آپ وہ شامل کریں گے جو چاولوں کے مطابق آپ نے میئر کر لینا ہے معاپ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی تو جی ہاں ابھی بس ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے جو گوش تھا وہ شامل کر دیا اس میں اور اگر زخنی ایکسٹرا ہے تو اس کو آپ سنبھال لیجئے گا اس کو آپ ویسٹ نہ کیجئے گا اور نہیں زیادہ شامل کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ چاول زیادہ پک جائے یہاں چند مسالہ جاتا ہم نے کٹھے کر لیے لونگ لیے بڑی الائچی لیے اس کے ساتھ دالچینی کے دو پیس لیے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں دو عدد سبز الائچی لیے ہم نے اور تھوڑا سا زیرہ لیا جس کو ہم نے ہلکے سے میش کر لیا کوٹ لیا تو یہ سارے کچھ مسالہ جاتے جو ہم اس میں شامل کرنے والے تھے تو اس میں شامل کرنے والے تھے پانی گرم ہو چکا ہے یہاں اور آج کی ریسپی بہت ہی شارٹ ہے اور بہت ہی کیوک ریسپی ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کا ٹائم بلکل ویسنا اور اچھی اچھی ریسپی آپ کے پاس آتی رہے اور دو عدد تیز پتہ ہم نے شامل کر دیا اور پانی گرم ہو چکا ہے چاولوں کی باری آ چکی ہے تو جلدی سے ہم اب اس میں چاول شامل کریں گے چاول کو تقریبا تقریبا میں نے دو گھنٹے پہلے جو ہے وہ بھگو دیا تھا جسے چاول اچھی طرح سے پھول جاتا اور بہت ہی اچھا بنتا ہے مزے کا بنتا ہے چاول شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کیا نمہ کا ضر شامل کر دیا تھا اور یہاں جب چاول گرم ہو جائے تو اس میں آپ ریڈ میر شامل کریں سبز میر شامل کریں تو اس سے ایک الگی ٹیسٹ آئے گا ریڈ میر جو شامل کی وہ میں نے موٹی کٹی شامل کی مطلب کہ ریڈ میر کے فلیکس جو دے وہ شامل کیے اور ابھی میں اس کو دم پہ لگا رہی ہوں سارا کام بائنڈ اپ ہو چکا ہے بس دم پہ پکانا اس کو اب ہم نے دم بہت ضروری ہے اور دم کے لیے آنچ کا ہلکہ ہونا بہت ضروری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو آنچ د دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو دم تقریباً آپ اس کو جتنا زیادہ ٹائم دم لیں گے اتنا اچھا چاول بنے گا تو ماشاءاللہ سے چاول تو تیار ہو چکا ہے ابھی میں اس کو آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ کیسا بنا تو دکھنے میں بھی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوا کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا یہ دیکھیں ایک ایک دانہ جوہاں وہ علیدہ ہوتا جا رہا اور گرتا جا رہا ہے تو ماشاءاللہ سے چاول تو بہت اچھا بنا ابھی میں آپ کو ڈی شو بک کیسی ہے اس کی اور ٹیسٹ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا تو یہی دیا آج کی ہماری مزرسی رسپی سی کے ساتھ مجزہ دیجئے اپنا بہت سا یا رکھی گا دو میوزہ درکے خوش رہیں آباد رہیں اس تیرے مسکراتے رہیں ڈیر ساری دعوں کے ساتھ اللہ حافظ